اللہم اِنَّا نَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعَ وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا وَقَلْبًا خَوَشِعًا رب کریم ہمیں وہ علم اتا کیجئے جو واقعتا ہمارے لئے مفید ہے اور پھر ہمیں اس عمل کی توفیق دیجئے جو آپ کو پسند آنے والا ہے اور پھر اتنا اچھا علم مل جانے کے بعد اور ایسا عمل کر لینے کے بعد ہمیں اترانے والا نہ بنائیے ہمیں اپنے سے ڈرنے والا ہی رکھیے میں بہت مشکور ہوں آپ سب کا اور جامعہ بنوریہ کا اور آپ کے مولمین اور مینجمنٹ کا آپ سب لوگ جمع ہوئے اور میں طالب علم کی حیثیت سے آپ سے اپنی کچھ مشاہدات کچھ حاصل تدبر اور کچھ جو میرے متعلق اور میرے ادراک میں آ سکا ہے میں آپ کے خدمت میں کچھ باتیں عرض کروں گا اس سے پہلے کہ میں اس پہ گفتگو شروع کروں یہ بتائیے کہ آپ میں سے کتنے احباب ایسے ہیں جن کے ذہن میں کوئی سوال اس موضوع سے متعلق الحمدللہ پہلے سے موجود ہیں کسی کے ذہن میں کوئی سوال پہلے سے اچھا چلی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے کہ ہمارے ذہن میں سوال پیدا ہو جائے اللہ ہم پر خصوصی فضل کرے اور کوئی سوال ایسا سوال عطا کرے جس کا حاصل علم نافع ہو دوسری گزارش یہ ہے کہ نوٹ ٹیکنگ کا احتمام کتنے ساتھیوں کے پاس ہے کچھ نوٹ کر سکتے ہیں الحمدللہ کچھ لکھنے کے لئے چیز موجود ہے الحمدللہ ہم اپنی بات شروع کرتے ہیں دین کا علم جو ہے میں اس وقت ایک ایسے مجمع سے مخاطب ہوں جو الحمدللہ اللہ نے بڑی توفیق عطا کی آپ کو ایک سہادت عطا کی کہ آپ دین کا علم حاصل کرنے کے لئے نکلیں اللہ تعالیٰ آپ کی کاوشیں قبول فرمائے آپ کو حکمت عطا کرے آپ کے علم اور عمل اور وقت میں برکت عطا کرے اور آپ کی کاوشیں قبول کرے اس کاوش کے اچھے نتائج امت کو دیکھنا نصیب کرے یہ جو دین کا علم ہے نا میں یہ بہت قیمتی چیز ہے اس میں تو کوئی شکی نہیں ہے اور یہی اصل علم ہے اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے لیکن جس عہد میں ہم زندہ ہیں اس علم کے ساتھ دو اور چیزوں کا علم جو ہے وہ بہت ضروری ہے اور یہ جو علم میں بھی ارز کروں گا یعنی جو دو دائرے میں یعنی ایک تو دین کا علم ہے اور یہی اصل علم یہی ہے لیکن اس کے ساتھ دو دائرے اور ہیں جن میں کچھ علم اور ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے تاکہ ہم وہ کام کر سکیں جو ہم سے مطلوب ہے اور معاشرے اور امت کو دین دینا یہ تو بہت آگے کی بات ہے اپنے ذوق بندگی کی حفاظت کر سکیں اس کی نگہ داشت کر سکیں اپنے مقاصد یعنی بندگی کے مقاصد کا انفرادی ستاہ پر تحفظ کر سکیں اس کے لیے بھی اس کی ضرورت بہت زیادہ ہے اور میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے جو ہماری اسلامی تہذیب کی جو ربایت ہے اس کے اندر ہمارا ہر بڑا آدمی اس کا جو علم کا دائرہ تھا وہ صرف دین کے علم تک محدود نہیں تھا بلکہ وہ دین کے علم کے ساتھ اس کی جو وسط تھی وہ بہت زیادہ تھی وہ جو میں دو دائرے جن کو اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن کم از کم دو دائروں کی میں ارز کروں گا اس میں سے ایک دائرہ ہے اسر حاضر کے شرور کا علم حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ایک قول منصوب ہے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ وہ آدمی جو اپنے اہد کے شر کا علم نہیں رکھتا وہ خیر کی کڑیاں بکھیر دے گا ہمارے اہد کے اچھا اس پہ بھی ہم ابھی بات کرتے ہیں کہ اہد کا شر ہوتا کیا ہے اور اہد کے شر سے کیا مراد ہے یہ ایک بات ہے مطلب یہ میں آپ سے ارز کر رہا ہوں کہ دین کا علم کے ساتھ دو دائرے جو بہت لازمی مطلب میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ امت کی اصلاح اور امت کو دین اور امت کی دینی تربیت بات کی بات ہے میں اگر ہم سب اگر امت کی بات بات میں ہے سب سے پہلے تو ہماری اپنی ذاتی بات ہے تو ہم اپنے میار بندگی کا تحفظ یا مقاصد بندگی کی تکمیل بھی اہد حاضر میں اس وقت تک نہیں کر سکتے جب دین کے بنیادی علم کے ساتھ دو اور دائرے اور ان کے اندر ہمیں وہ علم حاصل نہ ہو اس میں سے ایک ہے اہد حاضر غالب تہذیب اس کے مفسدات اس کے شرور اس کی حقیقت اس کے شر کی حقیقت اس کے شر کی رسائی اس کے شر کی اثر پذیری یہ ایک دائرہ ہے دوسرا دائرہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں نفس میری حقیقت کیا ہے میں کیا ہوں انسان کیا ہے تو انسان کیا ہے ویسے تو دین کے علم کے اندر یہ بات شامل ہے مذہب دین کا علم جو ہے وہ انسان سے مقاطب ہے قرآن کا موضوع انسان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانی نفسیات کے اس میں کوئی شکی نہیں کہ وہ انسان کو جتنا حکمت نبوی پہچانتی ہے کوئی اور نہیں پہچان سکتا لیکن میں یہ بات ارس کر رہا ہوں کہ نفس کو مرکزی موضوع بناتے ہوئے ہمارا ذہن ہماری نفسیات ہمارے نفسیاتی احوال ہمارے نفس کے میلانات ہمارے نفس کی تشکیل پہ اثر انداز ہونے والے جملہ عوامل تو یہ جو نفس ہے نا نفس کی جو پوری یعنی اگر میں یہ ارس کروں کہ نفس کی کائنات میں طلوع اور غروب ہونے والا روزانہ ایک سورج ہے وہ کون سا ہے میرے نفس کے اندر کیا چل رہا ہے اور جو کچھ بھی چل رہا ہے وہ کیا ہے میرے نفس کی حقیقت کیا ہے یہ بھی ایک بہت اہم دائرہ ہے اس وقت ایک چیلنج یہ ہوا ہے مطلب کبھی کبھی ہم اپنے کام میں اتنے اخلاص کے ساتھ مگن ہوتے ہیں کہ وہ ہم اپنے کام کی چار دیواری سے باہر جھانکنا ہمارے لئے کبھی کبھی دشوار ہو جاتا ہے اور یہ بہت مخلص لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے مطلب یہ کوئی اس میں اخلاص شامل ہوتا ہے مطلب آپ اظہر سی بات ہے کہ آپ ایک کام میں اتنے جھتے ہوئے تھے کہ آپ کو دائیں بائیں نظر نہیں آیا آپ وہی کام کرتے رہے اور کرتے چلے گئے لیکن میں بات یہ آپ سے ارز کر رہا ہوں کہ اہد حاضر میں امت کو جو بھلا امت کو جو خیر آپ کی ذات سے پہنچنا ہے وہ تو بات کی بات ہے خود آپ اپنی ذات میں جس خیر کے حامل آپ کو ہونا ہے اس کی بھی ضرورت یہ ہے کہ آپ کا دائرہ علم ان دو دائروں تک پہنچے اور پھر ان تمام چیزوں کو ایک ہی تناظر یعنی اپنے ایمانی تناظر کی میں اس ساری چیزوں کو برتتے ہوئے اس سارے علم کی ایک وحدت اس میں بنے یہ ہماری ضرورت ہے تو آج میں ذرا سی اس پہ ہم بات کر رہے ہیں جدید مغربی تہذیب کے ہماری نفسیات پر اثرات تو ذرا دیکھتے ہیں کہ تہذیب کیا ہوتی ہے اور جیسے میں نے ارز کیا کہ دیکھئے ایک ہمارا نفس ہے اس کے کچھ میلانات ہیں اور ہم جس درجے کا بھی ہمارا تسکیہ ہو جائے ہم قوتِ گناہ کے مالک پھر بھی رہتے ہیں اپنی آخری سانس تک غیبت کا امکان حسد کے خطرات ناشکری کے امکانات یا خطرات اندیشے زوفِ ایمانی ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم اس سے پاک ہو گئے ہیں یہ ہمارے اندر موجود ہے اسی طرح حبِ مال حبِ جا یہ ہمارے اندر موجود ہے ایک ہمارا نفس ہے اس کے کچھ دائیات اس کے کچھ میلانات ہیں اس کی عارضوں میں ایک بعض اوقات پس ماندگی پیدا ہوتی ہے دوسری چیز یہ جو تہذیب ہے تہذیب کو ذرا دیکھنے کی ضرورت ہے کہ تہذیب کیا ہے اور اثرِ حاضر کی تہذیب کا شر کیا ہے اس وقت ہم جس عہد میں زندہ ہیں وہ مغرب کا عہد ہے اس وقت جو ہم جس دنیا میں جس فضاء میں سانس لے رہے ہیں وہ مغربی فضاء ہے اور مطلب میں آپ سے جن آلات کے ذریعے ہم کلام ہو رہا ہوں وہ بھی مغرب نے آتا کیے ہیں میری آنکھوں پہ جو اینک لگی ہے وہ بھی مغرب نے اس وقت کی اینک تو مغرب نے بنائی ہے ویسے ہمارے بڑوں نے ایجاد کی تھی ٹھیک ہے تو یہ جو جدید مغربی تہذیب ہے اس کا مسئلہ کیا ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے اور ہمارے ہر فرد کے اوپر اس کے اثرات کس نوئیت کے ہیں اس کو بھی پہچاننا ضروری ہے ایک لفظ ہم سب نے سنا ہے انگریزی میں اسے کہتے ہیں ٹرینڈز انگریزی کا یہ لفظ سب نے سنا ہے ٹرینڈز اردو میں کہتے ہیں رجحانات تہذیب کیا ہے میں اس کے اوپر تھوڑی سی بات کروں گا تہذیب محض رجحانات کا نام نہیں ہے رجحانات تہذیب سے تعلق ضرور رکھتے ہیں غالب تہذیب کے اندر جو رجحانات پیدا ہوتے ہیں وہ غالب تہذیب سے وفادار ہوتے ہیں معاشرتی رجحانات تہذیب کمپلائنٹ ہوتے ہیں کمپلائنٹ سمجھتے ہیں کمپلائنٹ کا لفظ بھی میرا خیال ہے کہ آپ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا ہے کمپلائنٹ کمپلائنس تو جو بھی رجحان ہوتا ہے وہ کسی تہذیب کے اندر اس وقت ہمارے معاشرے میں لیکن رجحان تہذیب کی اصل نہیں ہے تہذیب کیا ہے اور تہذیب جو ہے اس کی جڑھ ہوتی ہیں اعتقادات اس کے کچھ اعتقادات ہوتا ہے اور پھر اس تہذیب کی کچھ اقدار ہوتی ہیں ٹھیک ہے جب کوئی برائی تہذیب بن جائے تو مسئلہ دوسری نوئیت کا ہوتا ایک برائی ہے معاشرے میں پائی جاتی ہے ابھی تہذیب نہیں بنی ہے یہ ہے کہ اس کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں اس معاشرے کی اکثریت اس کو پسند نہیں کرتی اس معاشرے کی اکثریت اعلانیہ اس عمل کی مضمت کرتی اس معاشرے کی اکثریت اس عمل کی حوصلہ افضائی نہیں کرتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تہذیب اس کا انکار کر رہی ہے تہذیب اس کے ساتھ نہیں کھڑی معاشرے میں کوئی عمل ایسا ہے جس کو تہذیب سراحتی ہے یہ بالکل ایک دوسری نوعیت کا عمل ہے اس وقت ایک بہت بڑا چیلنج یہ ہوا ہے کہ شر جو ہے اس کو ایک تہذیبی تحفظ حاصل ہے اس کو ایک تہذیبی پشت پناہی حاصل ہے اس کو ایک تہذیبی حوصلہ افضائی میسر ہے ہم ایک ایسے عہد میں زندہ ہیں اور شر اور گناہ جو ہے وہ انفرادی معاملے سے زیادہ ایک تہذیبی فضاء کے اندر ہے یعنی ہم انکار کی تہذیب میں سانس لے رہے ہیں اور انکار کی تہذیب میں ہمارے لیے لا الہ کو بہت گہرائی میں سمجھنا کہ مطلب جب میں لا الہ کہتا ہوں تو مجھے کس کس چیز کا انکار میں کرتا ہوں اور کرنا چاہتا ہوں وہ مجھے بہت اچھی طرح واضح ہونا چاہیے تو تہذیب حاضر کے شر کی پہچان بہت ضروری ہے اب اسی کی بنیاد پر کچھ رجحانات پیدا ہوتے ہیں ٹرنڈز پیدا ہوتے ہیں اور بہت سارے ٹرنڈز پیدا ہوتے ہیں پھر تہذیب بھی یہ دیکھئے کہ جدید مغربی تہذیب اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے ایک جدید مغربی تہذیب صرف جغرافیائی مغرب تک محدود نہیں ہے وہ پوری دنیا میں ہے مشرق میں بھی ہے مغرب میں بھی ہے وہ ہر جگہ پر پہنچی ہوئی ہے یعنی وہ ایک تہذیبی فضا ہے اور اس کی کچھ اقدار ہے مثال کے طور پر اس کی کیا کیا اقدار ہے اس میں سے ایک قدر ہے لذت پرستی اس کی ایک قدر ہے اجلت پسندی اس کی ایک قدر ہے انفرادیت پرستی اس کی ایک قدر ہے شخصی آزادی یہ اس کی کچھ بہت بنیادی اقدار ہیں اس کی ایک قدر ہے رفتار اس کی ایک قدر ہے نیا پن یعنی مثال کے طور پر ہمیں ایک ایسے عہد میں ہیں جس میں کسی چیز کی خوبی بیان کرنے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ ہم اس کے ساتھ نئے کا لفظ لگا دیں ہم کہیں کہ ہمارے ہاں نت نئے طریقوں سے پڑھایا جاتا ہے اس کا مطلب کیا ہوگا کہ ساڑھے سات ہزار سال کی انسانی تہذیب میں جو بھی تعلیم اور تعلیم کے جو بھی آداب اور منحج تھے ان سب سے انعراف کرتے ہوئے کوئی نئی چیز کی جا رہی ہے اور ان کو یہ زوم ہے کہ وہ ہی بہتر ہے نت نئے طریقے لیٹسٹ میتھڈ نیا نئے کو اور بڑے کو غیر مشروط پذیرائی حاصل ہے یہ بات واضح ہو رہے ہیں زیادہ زیادہ جو ہے اس کو غیر مشروط پذیرائی حاصل ہے کونٹیٹی کو غیر مشروط پذیرائی حاصل ہے مقدار کو غیر مشروط پذیرائی حاصل ہے مقدار کو جب غیر مشروط پذیرائی حاصل ہو جاتی ہے نا تو ہم اپنی گفتگو میں ہنسوں کا استعمال بڑھا دیتے ہیں میں اب تک اتنے پروگرام کر چکا ہوں اتنا یہ کر چکا ہوں ہم تتابع کر چکا ہوں یہ ہنسوں میں پھر ہم شمار کرتے ہیں یہ ہمارا مسئلہ ہے تو جدید مغربی تہذیب اس کی اپنی کچھ اقدار ہیں یہ اقدار کسی قوم کو وہ کیسے دیتی ہے اس کا لٹریچر اس کی ایجادات اس کی استلاحات اس کے فریم ورکس یہ سب اس جدید مغربی تہذیب کی اقدار کو ٹرانسپورٹ کرنے یا ایکسپورٹ کرنے کے ذرائع ہیں تو اگر ہم یہ کہیں نا کہ ایک حاجی کی نفسیات کو اس کی جیب میں موجود موبائل فون نے کتنا متاثر کیا ہوگا اس وقت ایسے موضوعات پر پی ایش ڈی کی ضرورت ہے ایک حاجی کی نفسیات کو اس کی جیب میں موجود میرا سوال سمجھ میں آرہا ہے ایک حاجی کی نفسیات کو سوشل میڈیا نے انفاق کی روح کو کتنا پامال کیا ہوگا اب وہ کیا لگتا ہے کیا ہوگا نہیں کیا ہوگا کیا ہوگا ایک حاجی کی نفسیات کو اس کی جیب میں موجود موبائل فون نے کتنا متاثر کیا ہے مطلب بات واضح ہو رہی ہے میری تو ایک چیز ہے رجحانات ان رجحانات کے پیچھے ایک پوری تہذیب کھڑی ہے اور تہذیب کی جو اصل ہے وہ اس کی ظاہری علامات میں نہیں ہے مغربی تہذیب کی اصل اس کی فارم نہیں ہے اس کا ایسسنس ہے اس کا جوہر ہے اور اس کا جوہر جو ہے وہ مطلب یعنی مغربی تہذیب جو ہے وہ اس کی اصل گٹار میں نہیں ہے گٹار بھی مغربی تہذیب کی ایک علامت ہے لیکن مغربی تہذیب کی جو اصل ہے وہ چیزوں کو کس طرح دیکھوں کس طرح بڑھتوں ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں طرز فکر ایک لفظ ہے طرز محسوسات ایک لفظ ہے مائنڈ سیٹ ایک لفظ ہے ہارٹ سیٹ مغربی تہذیب اس کو اپنی تحویل میں لیتی ہے غالب تہذیب کرتی کیا ہے اگر وہ غالب تہذیب ایمانیات پہ کھڑی ہے ایمان پہ کھڑی ہے ہر تہذیب اپنے اعتقادات پر مستحکم ہونے میں سہولت کاری کرتی ہے اب مغربی تہذیب کے جو اعتقادات ہیں وہ ہمارے اعتقادات اور عقائد سے متصادم ہیں لہٰذا یہ ہمارے عقائد پہ اثر انداز ہوتی ہے اور یہ معمولی بات نہیں ہے بہت ٹھیک ٹھاک بات ہے پھر ایک مسئلہ اور بھی ہے تہذیب کو ہم ہٹا دیں تھوڑی دیر کے لیے فرض کیجئے جدید مغربی تہذیب پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی اور ابھی ایسی کوئی بھلا موجود ہی نہ ہوتی ہمارے نفس بھی کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے نفس سے مراد یہاں نفس امارہ ہے یعنی نفس کا لفظ ضروری نہیں ہے کہ نفس جب ہماری روایتی صوفیہ کی استلاح میں نفس کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد ان کی نفس امارہ ہوتی ہے نہیں تو نفس کی تو حالتیں ہیں نفس مطمئنہ بھی ہے نفس مردیہ بھی ہے نفس تو ضروری نہیں ہے کہ لازمی نفس کوئی بری چیز ہے نفس ہماری حقیقت کا ایک عنوان جو رب کریم نے عطا کیا ہے اسے نفس کہتا ہے روح اور بدن کے اشتراک سے جب میں اپنے اختیار کا تجربہ کرنے میں کامیاب ہوتا ہوں تو جو چیز پیدا ہوتی ہے اسے نفس کہتا ہے تو نفس تو میری حقیقت کا ایک عنوان ہے جو رب نے مجھے عطا کیا ہے رب کریم انسانوں کو ان کے اختیار کا احساس دلانے کے لیے انہیں انسان کے سوا بھی ایک عنوان عطا کرتا ہے اور اس سے پکارتا ہے جیسے وہ نفس کہتا ہے تو نفس تو یہ ہے لیکن نفس کی حالتیں ہیں نفس کے اندر گناہ کے لیے ایک رغبت موجود ہے ہم ابھی تھوڑی دیر کے لیے تہذیب کو ہٹا دیں اب ہم دیکھتے ہیں نفس کا کیا مسئلہ ہے ہم سب کے نفس میں اگر کوئی ہماری تعریفیں کرے تو ہم اچھا لگتا ہے لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہمارے اندر فلانا کیا کر رہا ہے فلانا کیا کر رہا ہے فلانا کیا کر رہا ہے وہاں کیا ہو رہا ہے اس نے اس کو کیا کہا تھا یہ تجسس ہمارے اندر چلتا رہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجسسو ایک حدیث میں یہ فرمایا مطلب ایک موقع پہ اس محفوم کی بات فرمائی کہ یہ سوال آدھا علم ہے لیکن وہ تمہارے ذہن میں جو سوال پیدا ہوا ہے جس سے تمہیں یعنی وہ سوال جو تمہارے اندر علم نافع پیدا کرتا ہے وہ والا سوال آدھا علم ہے فلانا کیا کر رہا ہے فلانا کیا کر رہا ہے فلانا کیا کر رہا ہے یہ لا تجسسو کہہ کے ختم کروئے سے دو بالکل الگ چیز ہیں ہمارے نفس کے رجحانات بھی نفس کے دائیات بھی کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے مثال کے طور پر نفس کے اندر تعیش کی اور لذت کی ایک تمنا موجود ہے ایک دائیہ موجود ہے گناہ کے لئے ایک رغبت موجود ہے بات واضح ہو رہی ہے بہت مزے کا کھانا موجود ہو تو ہم بھوک سے بڑھ کر کھاتے ہیں یعنی کھانا ہے بہت مزے کا ہے بھوک ایک روٹی میں بھوک پوری ہو گئی لیکن ہم نے دو روٹیاں کھائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ اگر ایک روٹی کی بھوک ہے تو تم ایک سے کم کھاؤ چاہتے تو وہ یہی تھے لیکن اس کو انہوں نے فرض نہیں کیا ہماری محبت میں انہوں نے ایک روٹی کی بھوک میں دو روٹیاں کھانے کو حرام نہیں کیا ایسے ہی ہے نا لیکن انہوں نے یہ فرمایا کہ تمہیں ایک روٹی کی بھوک ہے نا تو ایک سے کم کھاؤ تو بہتر ہے لیکن ہم ایک روٹی کی بھوک میں دو روٹیاں کھاتے ہیں یہ ہمارے نفس کا دائیہ ہے ہمیں چھ گھنٹے کی نیند چاہیے ہم آٹھ گھنٹے سوتے ہیں یہ ہمارے نفس کا دائیہ ہے ہم اپنی تعریفیں کرنے یا سننے کے بہانے ڈھومتے ہیں یہ ہمارے نفس کا دائیہ ہے ہم دوسروں کے تجسس میں رہتے ہیں یہ ہمارے نفس کا دائیہ ہے حل میں مزید حرص چیزیں جمع کرنا جتنا بھی مل گیا اس کو کم سمجھتے ہیں مزید کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں یہ ہمارے نفس کے دائیات یہ ہمارے نفس کے دائیات بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے اب ہوا کیا ہوا یہ کہ جو ہمارے نفس کے دائیات ہیں یعنی نفس کے اس نوعیت کے دائیات خاص طور پہ وہ نفس جس کا تذکیہ نہ ہو سکے اس کے دائیات تو پھر اور بھی زیادہ ہو جاتے ہیں یہ نفس کے دائیات تھے اور ایک تہذیبی فضہ پیدا ہوئی جو دائیات نفس کی تذکین کا کامل انتظام اپنے اندر رکھتی ہے یعنی اگر میں اپنے نفس کے دائیات کو لبیک کہوں تو مجھے تھپکی ملتی ہے میری واہ واہ ہوتی ہے یہ بات واضح ہو رہی ہے پھر اتنا ہی نہیں ہے اس سے تھوڑا ایک قدم آگے چلتے ہیں اگر میں اپنے نفس کا تذکیہ نہ کروں اور اثر حاضر کی جو تہذیب ہے اس کے شر کو اس کی اس کے مقاصد کو اس کی اقدار کو پہچاننے سے آسر رہوں تو ایک اور مسئلہ پیدا ہوتا ہے میں دین کا جو پورا کانٹنٹ ہے نا اس میں سے وہ چیزیں تلاش کرنا شروع کرتا ہوں جو میرے نفس کی موجودہ حالت کو راس آ سکتی ہیں اور اسے انڈورز کر سکتی ہیں مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے یہ ایک اور اگلی سطح کی بات ہے یعنی میرے نفس کے اندر اپنی تعریفوں کا شوق ہے اور حرکتوں کا شوق ہے حب مال بھرا ہوا ہے حب جہ بھری ہوئی ہے تو حب مال اور حب جہ کو سوشل میڈیا جب پیدا نہیں ہوا تھا تو یہ جو حب مال اور حب جہ کی جو شراب اور نشاہ ہے نا یہ اس درجے کا اس درجے کا تو تجربہ کبھی ہوا ہی نہیں تھا آپ تصور ہی نہیں کر سکتے کیا ہم میں سے کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ فیس بک پر آدھا گھنٹہ بیٹھے اور وہ قسم کھا کے یہ بات کہے کہ حسد کا اس کے اندر کوئی شائبہ کوئی امکان کوئی خطرہ پیدا نہیں ہوگا کیا یہ دعویٰ کر سکتا ہے میری بات سمجھ ماری میں کیا کہہ رہا ہوں لا تجسسو کی کھلے عام وائلیشن کا نام ہے واتس اپ گروپس میں جھانتے رہنا سوشل میڈیا پہ چیزیں پکڑتے رہنا آپ کو کیا وہ اپنی بیوی کے ساتھ بریانی کھا رہا ہے آپ کو کیا مسئلہ ہے لیکن اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ بریانی کھا رہا ہوں اور میری بیوی پورے پردے میں ہے اس نے پورے برقہ پہنا ہوا ہے اور ہم دونوں نے بریانی کھاتے پر اپنی تصویر کھچ کے سوشل میڈیا پہ ڈال دی تو کیا یہ حرام ہے تو حرام تو نہیں ہے کیونکہ وہ بھی پورے کپڑوں میں ہیں میں بھی بلکل شہرہی لباس میں ہوں ہم دونوں بریانی کھا رہے تھے اور ہم نے تصویر ڈال دی تو مولوی صاحب کو فتوہ دینے کا کیا مسئلہ ہے کیوں دے رہا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ میرے اندر یہ آرزو کیوں سر اٹھا رہی ہے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ بریانی کھا رہا ہوں اور میں نے تصویر ڈال دیا اور سب لوگ اس کو لائک کر رہے ہیں مسئلہ سمجھ میں آرہا ہے خدنمائی کے دائیات تہذیبی فریمورک کے اندر نئی رفتوں پہ جا پہنچیں یا نئی پستیوں تک جا گر گئیں بات واضح ہو رہی ہے یہ ہے اس وقت کا تہذیبی منظر نامہ میں آپ سے یہ ارز کروں کہ اخلاقِ رزیلہ یا نفسِ امارہ کا کوئی دائیہ کوئی ایک دائیہ بھی ایسا نہیں ہے جس کو تہذیبی حوصلہ افضائی تہذیبی پشت پناہی حاصل نہ ہو مطلب وہ انفاق جس کی خبر کسی کو بھی نہیں ہوتی تھی بلکہ اس درجے کا ہے تمام کہ جو کسی کو کچھ دے رہا ہوتا تھا وہ اپنا نام اپنی شناخت پوری کوشش کرتا تھا کہ کسی کے علم میں نہ ہے کسی کو نہ پتا لگے کہ محلے کی مسجد کا جو یہ انتظام ہے پانی کا یا بجلی کا وہ فلا صاحب کرتے ہیں آج تک کسی کو نہیں پتا چلا جب وہ مر گئے چلے گا انتقال ہو گیا تو پتا لگا کہ اچھا یہ تو یہ صاحب کرتے تھے کسی کو پتا ہی نہیں لگا آج تک ایسی مثال ختم ہونے جا رہی وہ انفاق جس میں تشہیر نہ ہو وہ گوارہ نہیں پھر مغربی تہذیب کی اور اقدار کیا ہے کہ مطلب ہمیں وہ کام کرنا ویزیبلیٹی ایک بہت بڑی قدر ہے مغربی تہذیب کی ویزیبلیٹی ہم نے ایک جملہ سنا ہوگا میں ایک جملہ صرف ایک آپ کو دیکھیں پرووربز جو ہوتے ہیں نا وہ غیر معمولی اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں پرووربز کسی بھی تہذیب کی جو دانش ہے کسی بھی تہذیب چاہے وہ عرب کی تہذیبی دانش ہو چاہے وہ چائنہ کی تہذیبی دانش ہو چاہے وہ فارسیوں کی آجم کی فارس کی تہذیبی حاصل یعنی ان کی حاصلات علم ہو پرووربز جو ہوتے ہیں جنہیں ہم کہاوتیں کہتے ہیں یا معاورہ کہتے ہیں اس کے اندر وہ مقید ہو جاتے ہیں وہ معمولی جملہ نہیں ہوتا میں ایک جملہ آپ سے شیئر کرتا ہوں انگریزی زبان کا بہت مشہور ہے آگے ہی بتائیے کیا 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 ہے یہ سنا ہے آپ نے آوٹ آف سائٹ آوٹ آف مائنڈ نگاہ ہو جل اور ذہن ہو جل سنا ہے آپ نے اگر نظر اسی ویزیبلیٹی کی قدر کا یہ جیسے سلوگن ہے ہمیں نظر آنا ہے اس کے اثرات کیا ہوئے کہ آج کا مسلمان کسی ایسے اچھے کام پہ راضی نہیں ہو پا رہا جو نظر نہ آنے والا ہو یعنی ہم خیر کا کام کرنا ضرور چاہتے ہیں لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ اسے نظر آنا چاہیے پھر وہ بڑا ہونا چاہیے پھر اس کی دہاک ہونی چاہیے پھر اس کی واوا ہونی چاہیے پھر اس کے ساتھ برینڈنگ ہونی چاہیے بات سمجھ آ رہا ہے اللہ ہمیں معاف کرے آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ میں مسئلہ جا ہے آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ میں پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں ہمارے شعور کی تحبیل میں جو چیزیں آئی ہیں وہ حصی تجربے سے آئی ہیں یعنی ہم ان چیزوں ہی کا شعور رکھتے ہیں جن کا حصے بسارت کو تجربہ ہوا ہے اور جب وہ ہماری نگاہ میں زیادہ دیر نہیں رہتی تو ہم وہ چیز بھی جس کا حصے بسارت کی بنیاد پر ہمارے شعور کا حصہ بنی تھی وہ بھی ہمارے شعور سے محو ہو جاتی ہے اور جو چیزیں ماورائے حصے بسارت ہیں ان کو ان کا ادراک کرنے کی لیاقت سے تو ہم بالکل ہی فارے ہیں آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ کا مطلب یہ ہے اس کے دو مسئلے ہیں اور یہ ویزیبیلٹی جو میں آپ سے ارز کر رہا ہوں یہ ویزیبیلٹی یہی چیز ہے یعنی ہم ایک ایسے عید میں پہنچ گئے کہ یعنی اس وقت سوشل میڈیا پہ فیس بک پہ اس قسم کی مطلب ایک صاحب نے ڈالا کہ وہ فیلنگ بلیسٹ آفرنگ تحجد سمجھ پہ آرہا ہے مسئلہ یعنی وہ عبادت جو صرف اور صرف اس کے اور رب کریم کے درمیان ہوتی تھی جس کا علم بیوی اور بچوں کو بھی نہیں ہوتا تھا اس لئے کہ سب سو رہے ہوتے تھے اس کو بھی وہ پندرہ سو لوگوں کو بتانا چاہتا ہے اور اس پہ پھر اس کی تمنا ہے کہ لوگ لائک کیوں نہیں کر رہے اگر میں ایک جملے میں یہ عرض کروں کہ میرے نامہ اعمال میں ان نیکیوں کی تعداد کتنی ہے جن کا علم اللہ کے سوا کسی اور کو نہ ہو اور مجھے اس بات کی پریشانی کتنی ہے کہ میرے نامہ اعمال کی ساری نیکیاں وہ ہیں جو پبلک کی نگاہ میں آ چکی ہیں جن پہ میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس میں ریا کا انصر شامل نہیں ہم صرف اور صرف وہ نیکیاں جن کا علم ہمارے اور اللہ کے درمیان ہے اس کے بارے میں ہم اس بات کے متمنی ہو سکتے ہیں کہ شاید اس کے اندر ریا کا انصر شامل نہ ہوا بات واضح ہو رہی ہے اس سوشل میڈیا نے یہ جدید مغربی تہذیب نے ہمارے ساتھ یہ پرابلم کیا یہ بات واضح ہو رہی ہے تو ہماری نفسیاتی احوال اب ہوا کیا کہ ایک نفس کا دائیہ ہے پیسے اچھے لگتے ہیں مال اچھا لگتا ہے ایک جدید مغربی تہذیب ہے وہ کہتا ہے ابھی پروڈکٹیو ہونا چاہیے پورا دن تمہیں محنت کرنی چاہیے کیریئر کو دل سے لگاؤ معاشرے کا معاشرے کا سب سے بڑا آدمی وہ ہے جو زیادہ کماتا ہے تو اگر آپ وہ باب عمرہ پہ کھڑے ہو جائیے کس کس نے دیکھا ہے باب عمرہ مطلب الحمدللہ ٹھیک ہے نا وہ نکلتے ہیں باب جبرائیل پہ کھڑے ہو جائیے مسجد نبی میں یا باب عمرہ پہ کھڑے ہو جائیے حرم میں یعنی کسی بھی حرم میں کھڑے ہو جائیے اور جو لوگ وہاں سے نکل رہے ہوں ان سے ایک سوال کیجئے اور وہی سوال سٹاک کراچی سٹاک ایکسچینج پہ اور نیو یورک سٹاک ایکسچینج میں اور زیوریٹ پہ بھی کھڑے ہو جائیے ایک ہی سوال لگر میں کہوں بھائی جو لوگ نکل رہے ہیں ایک سوال کریں آپ کہیں سر میں ریسرچ کر رہا ہوں میرا ایک چھوٹا سوال ہے میں کچھ ڈیٹا کلیکشن کر رہا ہوں میں ایک قویسٹن پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے خیال میں ہماری اس وقت دنیا کا سب سے بڑا آدمی کون ہے یہ سوال آپ نیو یورک سٹاک ایکسچینج کراچی سٹاک ایکسچینج کہیں اور دنیا میں جہاں بھی جانا ایک سوال جو بھی باہر نکل رہا ہو یہ سوال کریں سوال سمجھ با رہا ہے آپ کے خیال میں اس وقت دنیا کا سب سے بڑا آدمی کون ہے یہی سوال باب عمرہ پہ بھی کھڑے ہو کر کرنا شکو کر دیں باب عمرہ جبرائیل پہ بھی کھڑے ہو کر کرنا شکو کر دیں سوال سمجھ میں آ رہا ہے تو کیا اس وقت بڑا اور فضیلت کا وہ میار جو دین نے دیا تھا تہذیب نے اس میار کو بدل دیا ہے یعنی اگر ہم کسی نماز میں امام صاحب سورہ اثر کی دلاوت کریں اور پھر وہ امام صاحب بڑی رقت کے ساتھ ان الانسان الافی خسر کو دو تین دفعہ پڑھیں اور انہیں رونا ونا آ جائے بالفرض ایسے ابھی بہت مشکل ہے ایسی مطلب ملنا لیکن بالفرض ایسی ایک بات کہہ رہا ہوں کہنے میں کیا حرج ہے دل چاہ رہا تھا وہ امام صاحب نے بس والعصر ان الانسان الافی خسر پھر خاموشی ہو گئی پھر دھاڑ ماری انہوں نے پھر دوبارہ ان الانسان الافی خسر ان الانسان الافی خسر اور بڑی مشکل سے سورہ اثر مکمل کی رکم میں گئے سلام والام پھر دیا اسی مسجد کے دروازے پہ ایک آدمی کو کھڑا کر دیجئے اور لوگوں سے پوچھیں کہ یہ بتاؤ اس وقت یعنی سب سے زیادہ نقصان کی بات کیا ہے آدمی کا بڑا نقصان کون سا ہے سوال سمجھ میں آرہا ہے سوال سمجھ میں آرہا ہے سیدھا سوال ہے بڑا نقصان کون سا ہے ایک ہوتی ہے وہ گفتگو جو مجلسی ہوتی ہے اور ایک گفتگو وہ ہوتی ہے جو انٹرنل ڈائلوگ ہوتی ہے ہمارا اندرونی مقالمہ ہوتا ہے جو اندرونی مقالمہ ہوتا ہے وہ ہمارے محسوسات کا ایک دنیا پیدا کرتا ہے ہمارے مرغوبات کو متعین کرتا ہے وہ ہماری حقیقت ہوتی ہے وہ صرف ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان ہوتی ہے اس کے اندر ہم بڑا آدمی کسے کہتے ہیں اصل نقصان کسے سمجھتے ہیں اس کا فیصلہ اہم بات یہ ہے کہ غالب تہذیب کر رہی ہے اس وقت غالب تہذیب کر رہی ہے یا میرا عقیدہ کر رہا ہے میرا ایمان کر رہا ہے یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے اور یہ وہ اثرات ہیں جو ہمارے دل کو اگر میں ایک لبز میں ارز کروں ہماری نفسیات پر جدید مغربی تہذیب کا جو سب سے بڑا اثر ہے اس کا ایک لبز میں میں اس کو کہتا ہوں مرغوبیت مرغوبیت کسے کہتے ہیں دل پر ہمارے دل پر کسی چیز کی عظمت کا مستقل نقش ہو جانا میرے دل پر کسی چیز کا روب چھانا وہ مرغوبیت ہے مرغوبیت جو ہے وہ اللہ اکبر کی وجودی زد کا نام ہے مرغوبیت جو ہے وہ اللہ اکبر کا انکار بالحال ہے بات واضح ہو رہی ہے حال کیسے کہتے ہیں یہ بھی اب ایک چیز حال ہوتی ہے آج کے مسلمان کو حالات کی جتنی فکر ہے حال کی نہیں ہے حال کیا ہے میرا اندرونی منظر نامہ میرے نفس کی موجودہ حالت اس کو حال کہتے ہیں اللہ ہمارے حال کو بھی ہمارے عمل کو بھی ہمارے قول کو بھی درست کرے اس کی اصلاح فرمائے اس کا تسکیہ کرے تو مرغوبیت جو ہے نا وہ دل پر کسی چیز کی چپکے سے خاموشی سے میرے دل پر کسی چیز کی حکومت پیدا ہو گئی کسی چیز کی عظمت پیدا ہو گئی جب دل میں کسی چیز کی عظمت پیدا ہوتی ہے تو زبان اسی کے گنگاتی ہے نگاہیں اسی کو دیکھنا چاہتی ہیں ہماری جدوجہد اسی کا قرب پانے کی جدوجہد بن جاتی ہے ہم سے کیا کہا گیا کس کا ذکر کرو ہم کس کا ذکر کرتے رہتے ہیں کس کی تاریخ بیان کرو کس کی تاریخ بیان کرتے ہیں تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جدید مغربی تہذیب کی ایک ایسی مروبیت ہے ایسی مروبیت ہے کہ مطلب کوئی صاحب انگریزی میں کچھ بات کر رہے ہیں تو لوگوں کو لگتا ہے کہ بھائی انگریزی بول رہے ہیں ضرور اچھی ہی بات کہہ رہے ہوں گے مطلب انگریزی میں کہہ رہے ہیں ایک صاحب اردو میں حدیث بیان کر رہے ہیں ایک صاحب انگریزی میں کچھ اپنی بات کر رہے ہیں انہوں نے کہا بھی انگریزی میں بات کر رہا ہے بھائی ایسی مروبیت ہے اپنے نفس کے بارے میں بھی جو آج انسان سمجھنا چاہتا ہے وہ مائیکل اور پیٹر اور جان اور سوزن سے سمجھنا چاہتا ہے حضرت ابو ذر غفاری سے نہیں سمجھنا چاہتا پھس جائے گا بہت برا پھسے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہت ہی زیادہ سچے آدمی ہیں ان کو امیر نہیں بنانا تم لوگ پھس جاؤ گے حضرت ابو ذر غفاری کے بارے میں تو بہت ہی سخت بات کہتی تھی پتہ ہی ہے ہم سب کو اس لئے ہم نے کہا ان کو تو ہم نے پڑھنا ہی نہیں ہے چلو پھر چلو حضرت عمر کوئی پڑھ لیتے ہیں اس میں پھس جاتے ہیں پھس جاتے ہیں نا تم کہتے ہیں مائیکل کو ہی نکال کے دیکھو وہ اس نے صحیح بتایا ہوگا یہ ہمارا ایک معاملہ ہے اور بہت سخت معاملہ ہے یعنی جدید مغربی تیزیب کے اثرات ہمارے قلب پر ہیں ہمارے ذہن پر ہیں ہماری چیزوں کو دیکھنے کے انداز میں ہیں مطلب میں ایک بات اپسیرز کروں میں ایک آپ کو مغرب کے تناظر میں جو کامیابی کا تصور ہے اور ہماری ایمانی تناظر میں جو کامیابی کا تصور ہے وہ بلکل مختلف چیز ہے بلکل مختلف چیز ہے میں صرف اس بات کا اگر ایک صرف ارز کروں جدید مغربی تیزیب کے تناظر میں کامیابی کسے کہتے ہیں ٹھیک ہے ان کے یہاں بھی دو قسم کے لوگ ہیں ایک تو کامیاب وہ ہے کامیاب کون ہے جو اس کے پاس مال دیادا ہے لیکن ان کے یہاں ایک اور طبقہ بھی پائے جاتا وہ کہتے ہیں کہ کامیاب وہ ہے جس نے معاشرے کو کچھ دیا ہے یہ بھی ان کے یہاں ایک طبقہ پائے جاتا ہے لیکن کامیابی کسے کہتے ہیں تو کامیابی کو دو چیزوں سے گیج کیا جاتا ہے کامیابی کہتے ہیں نتائج پیدا کرنے کو مغرب کا تصور کامیابی کیا ہے نتائج پیدا کیا ہے امپیکٹ سب سے بڑا لفظ ہے ان کے تصور کامیابی میں امپیکٹ کیا ہوا اور اس کے ٹینجبل آؤٹکمز کیا ہیں اس کی نظر آ سکنے والی تبدیلی پیدا ہوئی یا نہیں ہوئی اہداف حاصل ہوئے یا نہیں ہوئے اسے کامیابی کہتے ہیں ہماری ایمانی تناظر میں کامیابی کا یہ تصور نہیں ہے ہماری ایمانی تناظر میں کامیابی کا تصور ہے اخلاص نیت اور جہد مسلسل آخری سانس تک اس امکان کو زندہ رکھتے ہوئے کہ جو عمل میں کر رہا ہوں اس میں کمزوری ہے اگر کوئی مخلص آدمی اس کی اصلاح کرے گا تو اسے قبول کروں گا اپنے عمل کا جائزہ لیتے رہنے کی سپرٹ کے ساتھ جہدہ مسلسل اخلاص نیت اب یہ اگر کوئی زمینی کامیابی نہ بھی پیدا کر سکے تو یہ کامیابی ہے وہ دہ ہنڈرڈ کتاب جب مغرب میں شائع ہوئی نا ایک کتاب ہے دہ ہنڈرڈ سنا ہے کس کس نے نام سنا ہے دہ ہنڈرڈ مائیکل ایچ ہارٹ نے لکھی تھی تو جب وہ کتاب شائع ہوئی تو مسلمانوں میں مطلب بہت خوشی منائی گئی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے مسلمان بالکل ابھی قلابازیاں کھانا شروع کر دیں گے کہ مطلب دہ ہنڈرڈ دہ ہنڈرڈ میں انہوں نے اللہ کا شکر ہے کہ انہیں یہ دہ ہنڈرڈ جو انہوں نے لکھی تو اس میں انہوں نے کہا کہ سو کامیاب ترین لوگ اس میں نمبر ون پر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں کامیاب ترین آدمیوں کی فیرس میں نمبر ون پر لیکن انہوں نے جو سو افراد کی فیرس بنائی اس میں ننان مطلب بہت سارے اور لوگ جو تھے نا وہ ابو جہل کے کیمپ کے ہی تھے مسلمانوں میں اس بات کے بڑے شادی آنے ہوئے کہ بہی اور بہت کوٹ کیا گیا دیکھیں مائیکل ایچ ہارٹ ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمبر ون کہہ دیا ہمیں اس بات کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ اس بات کو تسلیم کریں میری بات سمجھ آ رہی ہے لیکن انہوں نے کیا کیا انہوں نے اپنے تصور کامیابی کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جائزہ لیا اور انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مختصر سے زندگی میں زمینی کامیابی بھی پیدا کر کے دکھا دی یعنی وہ کامیابی جو مادی عددی زمینی نویت کی ہے غلبہ بھی حاصل ہو گیا تعداد بھی حاصل ہو گئی فتوحات بھی حاصل ہو گئی مال بھی معاشی استحکام بھی نصیب ہو گیا یدخلونہ فواجہ بھی ہو گیا تو اب یعنی مغرب کے میارے کامیابی کے مطابق بھی چونکہ وہ کامیاب تھے اس لیے مغرب ان کو پہلے نمبر پر رکھتا ہے لیکن اگر کوئی انسان ہمارے یعنی اسلام کے تصور کامیابی کے مطابق جائزہ لے گا تو پھر دوسرے نمبر پر بھی نبی کا ہی نام ہوگا تیسرے نمبر پر بھی نبی کا نام ہوگا سو کے سو نمبروں پر انبیاء اور صحابہ ہی کا نام ہوگا کسی اور کا نام نہیں ہوگا لیکن وہ آدمی جسے بیق وقت ابو جہل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں اچھے لگ رہے ہوں اس کی دانش پر میں فدا کیوں ہو جاتا ہوں یہ سوال میرے لیے ہے میرے بات سمجھ آ رہی ہے یہ مروبیت کا مسئلہ تو مروبیت بہت زیادہ ہے مروبیت کم چیز نہیں ہے مثال کے طور پر یہ جو جدید مغربی تہذیب کی قدر ہے لذت لذت pleasure maximization لذت میں اضافہ مستقل اضافہ تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا جیسے ہماری زبان دیکھیں نفس کی غلامی کی پہلی سیڑھی taste buds کی غلامی میں مبتلا ہونا ہے امام اغزالی فرماتے ہیں کہ شہواد کا پورا میدان شکم کے اندر ہے تو نفس کی غلامی کی پہلی سیڑھی زبان کی غلامی میں مبتلا ہونا ہے زبان سے مراد یہ ہے کہ taste buds کی غلامی زبان کی غلامی سے ایک اور دروہ گوئی اور بسیار گوئی بھی زبان کا مسئلہ ہے بسیار خوری بھی زبان کا مسئلہ ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے یہاں مطلب ہمارا جو طرز زندگی ہے وہ تو بالکل یعنی مغرب یعنی جس چیز کو وہ ہمیں کھلانا چاہتے ہیں وہ ہم کھاتے ہیں شوق سے کھاتے ہیں ہمیں پیپسی کولا سے صرف اتنی ہی شکایت ہوتی ہے کہ یہ یہودیوں کا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم مکہ کولا بنا لیں گے ہم زمزم کولا بنا لیں گے بھائی یہ غیر طیب ہے یہ نافع بدن نہیں ہے یہ ہم اس لیے پی رہے ہیں کیونکہ ہمارے زبان کو اچھا لگتا ہے لذت قدر ہو گئی ہے بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھئی آسانی اور سہولت جیسے میں کہہ رہا ہوں کنوینینس وہ ایک بہت مشہور مارکٹنگ کا ایک آدمی ہے اس نے ایک جملہ کہا کہ اس وقت اس وقت کسی بھی چیز کو بیچنے کے لیے کسی بھی چیز کو بازار میں بیچنے کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ اس کے ساتھ یہ تاثر پیدا کر دیا جائے کہ اس سے بڑی آسانی ہوگی آپ یہ لے لیجیے اس سے آسانی ہوگی کنوینینس ہو جائے گی آسانی سہولت ہو جائے گی آپ یہ لے لیجیے سہولت ہے سہولت ان کے یہاں قدر قدر جا رکھتی ہے جب ہم سہولتوں کو قدر بناتے ہیں تو ایسار اور قربانی محال ہو جاتا ہے محال ہو جاتا ہے آپ سے میں ایک ارز کروں سیکریفائس آپ کبھی غور کیجئے گا بلکہ یہ ایک اور سوچنے کے لیے میں ایک سوال دیتا ہوں قربانی اور سیکریفائس یہ مضبط معنوں میں آخری دفعہ کب سنا تھا اور اس میں پرانے قصے کی بات نہیں کرنا صحابہ کا قصہ امیاء کا قصہ اہد حاضر میں قربانی اور سیکریفائس کا لفظ مضبط معنوں میں کہاں استعمال ہوا آپ تلاش کیجئے گا کم ہوتا جا رہا ہے بلکہ الٹا منفی معنوں میں استعمال میں کیا بے وقوف ہوں قربانی دیتے رہے ہیں ہم کیا قربانی دینے کے لیے ہیں ہم سیکریفائس دیتے رہے ہیں یعنی اصل میں جو بندگی کی آئیڈیل سائکی ہو سکتی ہے وہ تو یہ ہے نا کہ اگر اسے یہ اندازہ ہو کہ ارے مجھے پتہ ہی نہیں چلا اور میں نے قربانی دی ہے کچھ تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا وہ کہے گا اللہ کا شکر ہے قربانی کی سعادت مجھے حاصل ہو مجھے عیسار کا موقع ملا تو سہولت کی قدر کیا کرتی ہے سہولت کی اور بہت سے لوگ کہیں گے دین میں بھی سہولت ہے دین میں بھی آسانی ہے لا اقراحہ فی الدین یہ بھی ایک سوال ہو سکتا ہے یہ کیا بات ہوئی آسانی تو دین میں بھی ہے مغرب کی قدر کہاں سے ہوئی ہے تو ہماری قدر ہو گئی اب اس کو بھی یہ ذرا سمجھ لیں قدر کہتے کسے ہیں قدر کہتے ہیں جس چیز کی خاطر کچھ چھوڑا جا سکے اسے قدر کہتے ہیں قدر کہتے ہیں جس چیز کو غیر مشروط اور مستقل ترجیح حاصل رہے اسے قدر کہتے ہیں قدر کہتے ہیں میں اپنا کوئی بھی مقصد اس کی قیمت پر حاصل نہیں کروں گا قدر اسے کہتے ہیں آپ نے اپنے مقاصد بنائے آپ کہتے ہیں ان مقاصد کو تکمیل کرنی ہے لیکن ان اقدار کے ساتھ کرنی ہے بات سمجھا رہی ہے یعنی ویزیبیلیٹی ان کی قدر ہے وہ کوئی خیر کا کام ویزیبیلیٹی کی قیمت پر نہیں کریں گے ملوکہ ہماری قدر تو نہیں ہے تشیر تشیر ہماری قدر ہے یا نہیں ہے جب ہم دین میں آسانی ہے آسانی میں دین نہیں ہے اب جس چیز کو قدر بناتے ہیں آپ اصل میں یہ تیہ کرتے ہیں کہ اس پہ کامپرومائز کسی بھی صورت میں منظور نہیں یہ مقدم رہے گی اور اس کا حصول مطلوب دین ہے آسانی مقصود نہیں ہے دین کے اندر جب ہم دین میں کہتے ہیں کہ دین میں آسانی ہے تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ دین کا کوئی بھی مطالبہ غیر فطری نہیں دین ہم سے کسی ایسے مطالبے کو نہیں کرتا جو ہمارے لیے فطرت انسانی کے لیے جو بالکل نبھانا ہی ناممکن ہو بلکہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دین میں آسانی ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ جب تم دین پہ چلو گے تو تمہاری فطرت اور تمہارا نفس توازن اور صحت کی اس سطح پر پہنچے گا جس میں آفیت اور سکون اور اجمنان کا تجربہ حاصل ہوگا لہٰذا صحت کو پانے کی آفیت اور صحت کو پانے کی صراط مستقیم بھی دین ہی ہے لیکن آسانی کو جب ہم قدر دین میں قدر دین میں آسانی قدر نہیں ہے بات واضح ہو رہی ہے مقاصد دین پر سمجھوتا کر کے آسانی کا حصول نہیں ہوتا لذب بھی دین میں قدر نہیں ہے وہاں پہ قدر ہے تو یہ وہ مسائل ہیں جو جدید مغربی تہذیب اور اس سے پیدا ہونے والا اب جیسے میں جدید تعلیم یافتہ آدمی کی سائی کی گیا ہے میں ایک اور بات ارز کرتا ہوں پھر اس کو پھر سوالوں کے آ جائے گا موقع جدید تعلیم یافتہ آدمی بھلے وہ مسلمان گھرانے کا ہوگی اس کی نفسیاتی وضع کیا ہے تعلیم کے حوالے سے میں ایک بات ارز کرتا ہوں تہذیبوں کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ واقعہ ہوا ہے کہ تعلیم اور اصلاح دو الگ چیزیں ہو گئی ہیں تعلیم ایک الگ واقعہ ہے اصلاح ایک الگ معاملہ ہے میری بات سمجھا رہی ہے تہذیبوں کی تاریخ میں کبھی بھی آسانی ہوا تھا کہ اصلاح اور تعلیم جدہ ہو گئے ہیں بلکہ میں آپ سے یہ ارز کر رہا ہوں کہ یعنی روایتی تہذیبوں میں یہ بات موجود تھی اور ابھی جو ایک مطلب ہم ایک ایسے عہد میں زندہ ہیں جہاں معلومات جس آدمی میں بھری ہوئی ہے اسی میں جہل بھی لدہ ہوا ہے یعنی ایک ہی آدمی جہل اور معلومات سے بھرا ہوا ایک ساتھ گھوم رہا ہے تو جدید تعلیمی آفتہ آدمی کی نفسیاتی وضع کیا ہے وہ تعلیم کے معاملے میں ایک اصول اختیار کیا ہے اس نے کچھ نیا ہو کچھ ڈیفرنٹ ہو کچھ ایکسائٹنگ ہو کچھ مزے کا ہو تو جس چیز کے ساتھ یہ شرائط پوری ہوں گی وہ سی کھوں گا تو اب مولوی صاحب کو مشکل ہو رہی ہے وہ نماز کے بارے میں کچھ سکھا رہے ہیں تو اس کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ بھئی مزے کی بات بتائیں نئی بات بتائیں ڈیفرنٹ بات بتائیں ایکسائٹنگ بات بتائیں تو اب ان کو کچھ نئی نئی چیزیں کرنی پہ رہی ہیں اب حج کی تربیت ہو رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں بھئی اچھا چلو میں تم لوگوں کا اب وہ زیادہ سی بات ہے وہ کہہ رہے ہیں کچھ نیا ہو کچھ مزے کا ہو کچھ ایکسائٹنگ ہو کچھ ڈیفرنٹ ہو ہر وہ چیز جس کے ساتھ یہ شرائط پوری ہوتی ہوں میں سی بھونگا لہٰذا اب کتاب الرقاق پڑھانے کے لیے بھی اسے مزہ ایکسائٹمنٹ نیا کچھ ایسی چیز تلاش کرنی پڑھ رہی ہے آخرت کا بیان مزے کا کرنے کی ضرورت ہے یار آخرت کا بیان تو تھا مزہ نہیں آیا وہ ان کا چلتے ہیں ان کا سنتے ہیں مزہ ہوتا ہے بلکہ ایسا کرو یہ ٹک ٹاک پہ فلانے کو سنو یہ دیکھو آخرت کی بات بتانے کیسے مزے کی ہے نا لائک کرو یہ جو جہل ہے نا ہمارے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ انکار کی جو جررت آج کے مسلمان کو ہوئی ہے وہ ابو جہل کو بھی نہیں ہوئی تھی تعلیم اور اصلاح دو الگ چیزیں بن گئیں ایک مسئلہ تعلیم کے لیے جو ہمارے یعنی جدید تعلیم یافتہ آدمی کی نفسیاتی وضع اس کی نویت کیا ہے اور یہ میں مسلم گھرانے کے آدمی کی بات کر رہا ہوں میں غیر مسلم کی بات نہیں کر رہا وہ یہ کہتا ہے کہ کچھ مزے کا ہو کچھ نیا ہو کچھ ڈیفرنڈ ہو کچھ ایکسائٹنگ ہو تو سیکھوں گا نہیں تو میں بس کان اور آنکھ بند کر لوں گا آپ جو بھی چاہے بولتے رہے میں نہیں سیکھ رہا ہماری ایمانی تناظر میں سب سے قیمتی تعلیم کا تجربہ جس انوان سے جانا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں تذکیر تذکیر وہ بات جس کا تمہاری روحوں نے قرار کیا تھا نا قالو بلا اور پھر شعور کی سطح پر تمہیں یہ بات سمجھ میں بھی آ گئی تھی کہ وہی رب ہے اس کو بار بار بھولتے کیوں ہوں اور اگر بھولے نہیں ہو تو بھی تم نے اس کو اپنی زندگی میں فوقیت اور ترجی کیوں نہیں دی ہے تمہارے محسوسات میں تمہارے طرز زندگی میں تمہارے طرز فکر میں تمہاری قوت فیصلہ میں تمہارے ارادوں میں تمہاری نیتوں میں اس کی یعنی اس احساس کی تحویلت میں کیوں نہیں ہے تو وہ تذکیر کا اعتمام ہوتا ہے قرآن کا جو اسلوب ہے وہ تذکیر ہے تو میں آپ سے یہ بات ارز کر رہا ہوں کہ جدید تعلیم یافتہ آدمی کی نفسیاتی وضا قرآنی اسلوب سے علجتی ہے وہ کہتا ہے یار یہ عجیب بات ہے ہر دوسرے صفحے پہ وہی بات آ جاتی ہے ابھی تو بتائی تھی آپ نے اللہ یہ کہے پھر بتا رہے ہیں وہ عقیدت اور مروت اور احترام میں ایسی بات بولتا نہیں ہے یعنی سورہ مرسلات میں وَيْلُ لِلْ مُقَذِّبِينَ پھر وَيْلُ لِلْ مُقَذِّبِينَ پھر وَيْلُ لِلْ مُقَذِّبِينَ سورہ رحمان میں فَبِعی آلَٰهِ رَبِّكُمْ ها تُقَذِّبَانَ تو میں آپ سے ارز کروں کہ جدید تعلیم یافتہ آدمی کی نفسیاتی وضا یہ ہے کہ جب پہلی دفعہ فَبِعی آلَٰهِ رَبِّكُمْ ها تُقَذِّبانَ آتا ہے تو اسے دیکھتا ہے پھر جب دوبارہ آتا ہے تو وہ کہتا ہے اچھا ایسی یہ ہمیں بریک ملائے یہ تو بات پتا ہے نا آگے چلو یعنی اگر کسی آیت کو نو بار تقرار ہوئی ہے نا تو نو کی نو دفعہ رب کریم یہ چاہتا ہے کہ میں اس کو پوری توجہ کے ساتھ دوبارہ سے اپنے ذہن اور اپنے قلب کو کھول کے اس کو اندر آنے دوں لیکن وہ کہتا ہے یہ تو وہی بات ہے سنی بھی یہ تو وہی بات ہے اس کو کیا کرنا ہے کوئی نئی بات بتاؤ نا نیکسٹ 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 ہاں یہ نئی بات آئی نا ہاں ادھر رکنا ہے اگر گیارہ بار آیا ہے نا وہی بات تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے نفس کی مرمت اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب میں گیارہ بار اس کی ضرب اپنے قلب پہ پڑھنے دوں اس لیے کہ وہ ضربیں جو رب کریم نے تیہ کی ہیں میری نفسیاتی وضع اگر ایسی ہو گئی ہے کہ میں ان ضربوں کو غیر ضروری سمجھ رہا ہوں تو یہ میرا مسئلہ ہے نا آپ کو یہ بات سمجھ جارہی ہے جدید تعلیم یافتہ آدمی کی نفسیاتی وضع اسلوب قرآنی سے علجتی ہے اس لیے کہ قرآن کے اندر جو بار 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 توحید توحید یعنی جیسے اسکالرز بتاتے ہیں علماء بتاتے ہیں کہ بھئی اگتہائی تو توحید ہی ہے توحید ابھی تو بتایا تھا آپ نے پھر دوبارہ توحید پھر توحید پھر توحید موسیٰ کے واقعے میں توحید ابراہیم کے واقعے میں توحید ادھر توحید ادھر توحید ایک جگہ کر لیں یہ بات پھر آگے کچھ اور بات کریں کوئی نئی بات کریں تو نئی بات کی تلاش میں آگے بڑھتا ہے نصیحت کی تلاش میں آگے نہیں بڑھتا ہے یہ بات واضح ہو رہی ہے یہ ہماری جیسے میں یہ بات کر رہا ہوں نیونیس جدید مغربی تہذیب کی قدر نیا اچھا ہوتا ہے نئی بات لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ زیادہ جاننا حکمت کا قائم مقام نہیں ہے اور حکمت زیادہ جانتے چلے جانے کا نتیجہ نہیں ہے تو حکمت جو ہے اپنے ایمانی تناظر میں تشکیل پانے والے فہم اور اس کو برتنے کے نتیجے میں حاصل ہونے والی چیز کو حکمت کہتے ہیں تو وہ تو مطلب ہم تو معلومات کے رسیہ ہو گئے ہیں نئی چیزوں کے رسیہ ہو گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک طریقہ یہ تھا کہ جب صحابہ ایمان لاتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سینئر صحابہ ہوتے تھے نئے ایمان لانے والے صاحب کو ان کے سپرت کرتے تھے کہ بھئی آپ انہیں سکھائیے قرآن ان کو جو کچھ نازل ہو چکا ہے وہ ان کو دیجئے تو وہ ان سے بیٹھ کر سیکھتے تھے تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ ایک نئے ایمان لانے والے اسلام لانے والے صاحب کو اسی طرح سینئر کسی صحابی کے پاس دیا کہ آپ انہیں سکھائیے وہ انہوں نے سیکھنا شروع کیا اور وہ مکی قرآن چھوٹی صورتیں امہ پہرہ ابھی وہی چیزیں نازل ہوئی تھی تو وہ پڑھنے لگے تو پڑھتے پڑھتے ابھی چند ہی دن ہوئے تھے اور وہ پڑھتے پڑھتے وہاں تک پہنچے وہ جو قرآن کی آیت ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَيْا رَحْ وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرْرَيْا رَحْ جب انہوں نے یہ آیتیں سنی تو عجیب حالت ہو گئی بس میرے لیے اتنا کافی ہے مجھے اور نہیں سیتھنا میرے لیے اتنا کافی ہے مجھے اور نہیں سیتھنا انہوں نے کہا بیٹھو ابھی تو تھوڑا ہی ہوا ہے ابھی تو بہت سارا اور مطلب یہ تو ابھی تم نے چند ہی ازباق لی ہے اور تم یہیں تک پہنچے ہو انہوں نے کہا نہیں حزبی مجھے اور نہیں چاہیے یہ میرے لیے بہت ہے مجھے دو آیتیں مل گئی ہیں بہت ہے میرے لئے تو یہ جو صحابی جو استاد تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو لے کے پہنچے کبھی یہ ایک منٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری دی تھی ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور بتایا کہ یہ صحاب عجیب بات کر رہے ہیں ابھی میرے پاس سیکھنے کے لئے آیت ہے اور انہوں نے چند ہی ازباق لیے ہیں ابھی اسی آیت پر پہنچے تھے تو انہوں نے ہاتھ اٹھا لیا کہ میں اور نہیں سیکھنا مجھے اور حضبی حضبی کہہ کے وہ کھڑے ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتا چلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوری بات سنی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو وہ تو فقی ہو گیا فقی ہو گیا اس لیے کہ صحابہ کہ تعلیم کی بنیاد تجسس کی تسکین نہیں تھا نئی معلومات کو اپنے اندر بھرنا نہیں تھا لرننگ فور دا سیک آف لرننگ نہیں تھی یعنی ان کا قرآن سیکھنا اصل میں قرآن بننے کا پروسس تھا تو آج جو ہماری یعنی لرننگ اور بینگ کا جو گیپ ہے نا وہ جدید مغربی تہذیب کی عطا ہے بہرحال میں اپنی بات کو یہاں روکتا ہوں مجھے اندازہ ہے کہ شاید کچھ ایبسٹریکٹ کچھ بہت اس میں تجرید محسوس ہو رہی ہوگی یا اس کے اندر کچھ ایسی لیکن بہرحال ممکن ہے کہ آپ کے سوال سے چیزیں واضح ہوں میں اپنی کچھ طالب علمانہ گزارشات پیش کر سکا تو یہ جو مطلب اقبال کا ایک شعر ہے کمال کا شعر ہے زبان پہ نکتہ توحید آتو سکتا ہے زبان پہ نکتہ توحید آتو سکتا ہے تیرے دماغ میں بدخانہ ہو تو کیا کہیے اقبال نے ایک اور جگہ پر جو تعلیمی اداروں کے بارے میں کہا گرچہ مکتب کا جہاں گرچہ مکتب کا جوان زندہ نظر آتا ہے یعنی جو ہمارے تعلیمی اداروں سے نکلنے والا آدمی ہے وہ ہمیں لگتا ہے کہ لیونگ ہے زندہ ہے گرچہ مکتب کا جوان زندہ نظر آتا ہے مردہ ہے مانگ کے لائے ہے فرنگی سے نفس یعنی اس نے مغربی تہذیب سے اپنے نفس کو اخص کی یعنی اس کے نفس کی جو بناوٹ ہے اس کے نفس کی جو تشکیل ہے اس میں مغربی تہذیب اور اس کی اقدار اندر تک گندھی ہوئی ہے یہ بات واضح ہو رہی ہے یہ معمولی واقعہ نہیں ہے تو اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی یعنی ہماری سائیکی کو بندگی کے لیے جو مطلوب سائیکی ہے ہماری سائیکی کو ہماری نفسیات اور ہمارے حوال کو وہ بنائے جیسے کہ رب کریم چاہتا ہے کہ وہ ہوں ہمارے شعور میں ہمارے میلانات نفس میں ہمارے زابیہ نگاہ میں ہمارے ارادوں میں ہماری نیتوں میں عید حاضر کی تہذیب اور اس کے جو بھی فتنے اور مفسدات ہیں اس کا جو دقل اور اس کا جو دجل جس کا شکار ہمارا نفس ہوا ہے رب کریم اس سے ہمارے نفس کو پاک کرے اور ہماری اصلاح فرمائے ہمیں اپنے موت سے پہلے اپنی اصلاح کی سچی فکر لاحق ہو جائے اور ہمیں ایمان پہ ہمارا خاتمہ ہمارے دلوں میں جو جن چیزوں کی رغبت ہے اگر اس میں خیر ہے اور وہ مبارک ہے تو وہ رغبت زندہ رہے اور جن چیزوں کی رغبت ہمارے دل کے لیے ہمارے ایمان کے لیے مزر ہے رب کریم ہمارے دل کو ان رغبتوں سے پاک کر دے بہت اچھا سوال ہے کہ کیا ہماری اپنی زبان کے اندر اگر ہم اپنی زبان کے اندر کوئی ہماری جڑیں ہماری اپنی زبان میں ہوتی ہیں تو کیا اس سے مدافعت جدید مغربی تہذیب کے لیے ہمارے اندر زیادہ ہوتی بہت اچھا سوال ہے اور میں ایک مختصر جواب تو یہ ہے کہ جی بالکل زیادہ ہوتی الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ زیادہ ہو سکتی اور اس کے حق میں جو میں دلیل دوں گا میں آپ سے یہ ارز کرتا ہوں دیکھئے جو بڑی آئیڈیالوجی ہوتی ہے اس کو ایک تہذیبی اور ایک تجربے کی بھی احتیاج ہوتی ہے یعنی اسلام جو ہے نا وہ تو خیر سب سے بڑی اور حق ہے مطلب تو تین زبانوں میں اس کا تہذیبی تجربہ تاریخ کے اندر اسلام کا جو تہذیبی تجربہ ہے وہ تین زبانوں کے اندر کسی نہ کسی درجے میں تاریخ کے کسی نہ کسی حصے میں اس کی ایک بہت شفاف بہت پاکیزہ ڈیمانسٹریشن کہہ لیجئے یا وہ تہذیب اسلامی یعنی اسلام جس طرح کی تہذیب کا متقاضی ہے اس کی منیفیسٹیشن تین زبانوں سے پیدا ہونے والی جو معاشرت ہے یا اس کے اندر رچی بسی اس میں جیسے اس کو ہم نے اس کو ایکسپیرینس کیا ہے اس کو ہم وٹنیس کرتے ہیں اور وہ اس کے لٹریچر میں بھی کسی درجے پر محفوظ ہے اس میں سب سے پہلے عربی زبان ہے اسی طرح اس کے اندر فارسی زبان ہے اسی طرح اس کے اندر اردو زبان ہے اور یہ غیر معمولی بات ہے مطلب میں یہ سمجھتا ہوں اب آپ اسے تاثب کہیے یا جو بھی نام دیجئے لیکن میں یہ علمی اعتبار سے مطلب میں ایک بالکل اوبجیکٹیولی یہ بات جب میں سوچتا ہوں تو اب جیسے قرآن جو ہے وہ عربی میں نازل ہوا عربی کے بعد اگر کسی زبان میں قرآن موجود ہے تو وہ اردو زبان ہے اس لئے کہ قرآن کلام الہی کی پچاس فیصد زبان دو اردو ہے یہ بات واضح ہو رہی ہے اس کا رسم الخط اس کی سوتیات اس کا پورا ہم بیان اردو میں بھی کہتے ہیں ہم جماعت اردو میں بھی کہتے ہیں ہم بہت ساری چیزیں اردو میں کہتے ہیں مطلب بہت ساری سورہ فاتحہ کو اگر اچھی اردو جاننے والا اگر سورہ فاتحہ کو پڑے گا تو اس میں اسے دو چار الفاظ کے علاوہ یعنی ایک اجنبیت محسوس نہیں ہوگی یعنی اس کو ایک مانوسیت محسوس ہوگی وہ کہہ گا ہاں یہ تو مطلب کوئی اپنی بات ہے ہماری اور پھر دوسری بات یہ کہ جو تہذیبی تجربہ ہے مطلب دیوبند کا ایک پورا ایک بہت بڑی ایک ایتھاس ہے یا شاہ ولی اللہ اور ان کے خاندان کی جو خدمات ہیں اس سے پیدا ہونے والا جو حسن معاشرت کا ایک پورا پھر صوفیہ کا اور خانقاؤں جو بھی آپ اس کے بارے میں کوئی بھی نام لیں لیکن احسان اور عیسار اور قربانی اور بیلوسی اور للاہیت اس کی جو جھلکیاں مختلف اب وہ اس کے اندر ایک تنوہ موجود ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے وہ چشتیاں ہیں وہ فلانے ہیں وہ صلفی ہیں وہ دیوبندی ہیں لیکن بہرحال اس کے اندر وہ للاہیت اور وہ حسن معاشرت یعنی ایک ایسی تہذیب جس کے لیے خدا سب سے بڑی سب سے قیمتی چیز ہے اور ان کا مقصود رب کریم ہے یعنی ایسا معاشرہ ایک ایسا اجتماعی تجربہ جس نے اللہ کو اپنا مقصود آزم بنائے رکھا اور اس کے نتیجے میں انفرادی اور اجتماعی زندگی اور اس کے احوال اور اس کے واقعات اور ایک منظر نامہ ایک پیدا ہوا تو یہ تین زبانوں کے اندر پایا جاتا ہے انگریزی زبان ابھی تک اس سے محروم ہے لہٰذا آپ ان لفظوں کو جیسے کہ اگر میں تقدیس کا لفظ کہوں مقدس کا لفظ کہوں انگریزی زبان میں مقدس کا لفظی ترجمہ ترجمہ کیا جا سکتا اس کا جو تہذیبی کانٹیکسٹ ہے وہ اس لفظ کی ڈیپت میں اترنے کے لیے جو جو فیسلیٹیشن درکار ہے وہ دیتا ہی نہیں ہے یہ بات واضح ہو رہی ہے تو ہر چیز کا ایک مطلب تو اردو زبان بہت اہم اور پھر میں اس کی ایک اور مثال دوں ہماری ہماری بہت میں ایک آدمی اب اردو کے اندر میں ایک آدمی کا ذکر کرتا ہوں جو ہماری اسلامی فکر کے نمائندے نہیں ہیں داغ داغ کا نام سننا ہے آپ نے داغ دھیلوی اب داغ جو ہے وہ ہماری شیری روایت کے اندر ایک استاد کی ایسیت رکھتا ہے لیکن جو اسلامی کا آئیڈیالوجی یعنی وہ ایک مذہبی آدمی نہیں یعنی ان کی جو شناخت ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی مولوی ہوں یا وہ کوئی ایک دینی فکر کے مبلغ ہوں حالی کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں حالی کے نظریات سے کچھ اختلاف بھی ہو سکتا ہے لیکن حالی کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک مولوی آدمی تھے ٹھیک ہے لیکن داغ کے بارے میں تو کوئی بھی نہیں کہے گا کہ وہ مولوی آدمی تھے میں صرف داغ کا ایک شیر آپ کو سناتا ہوں اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو تہذیبی روایت ہے وہ کس طرح سے رچی بسی ہوتی ہے اس زبان کے اندر داغ کا ایک شیر ہے بہت ہی خوبصورت شیر بہت ہی خوبصورت سبان اللہ بسم اللہ الرحمن نہ ہمت نہ قسمت نہ دل ہے نہ آنکھیں نہ ہمت نہ قسمت نہ دل ہے نہ آنکھیں نہ ڈھونڈا نہ پایا نہ سمجھا نہ دیکھا پہلا مصرہ ہے نہ ہمت نہ قسمت نہ دل ہے نہ آنکھیں اگر آپ اسے لکھیں گے تو یہ چار کیورڈز آگئے اگلے مصرے میں نہ ڈھونڈا تو یہ کرسپونڈ کر رہا ہے ہمت سے ہمت نہیں تھی تو ڈھونڈا نہیں اب میں اس کے اندر جو بغیر معمولی بصیرت ہے میں اس کی طرف اشارہ کروں گا نہ ہمت تو ہمت نہیں تھی نہ ڈھونڈا نہ ڈھونڈا نہ پایا نہ سمجھا نہ دیکھا نہ پایا قسمت نہیں تھی پایا نہیں نہ سمجھا اس کو نہ دل ہے نہ آنکھیں ہیں نہ سمجھا نہ دیکھا تو آنکھوں سے دیکھتا ہوں لیکن سمجھتا دل سے یہ جو داہ کے پاس دل کا تصور ہے داہ کا تصور قلب یہ ہماری اسلامی روایت سے آ رہا ہے ان کے دل ہیں لیکن وہ نہیں سمجھتے مطلب یہ قرآن آپ سوچئے داہ ہماری فکر کے نمائندہ آدمی نہیں ہیں مطلب اگر کسی شاعر کی مدد سے اسلام کی روح اور اسلام کے بیغام کو سمجھنا ہو تو ہم داہ کا انتخاب نہیں کریں گے ہم کسی اور کا انتخاب کریں گے داہ کا تو کوئی بھی نہیں کرے گا میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ داہ کا شعر بھی ہماری تہذیب کا جو ایک یعنی یہ معمولی واقعہ نہیں ہے کہ داہ کی زبان سے ایسا شعر نکل رہا ہے نہ دل ہیں نہ آکھ ہیں داہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ سمجھنے کا عمل قلب میں واقع ہوتا ہے یہ معمولی بات نہیں ہے اور قلب کی اگر میں بات کروں تصور قلب مغرب کے تناظر میں تصور قلب قرآن کا تصور قلب کچھ اور چیز ہے اور تہذیب حاضر کا تصور قلب تہذیب حاضر میں کوئی تصور قلب پایا نہیں جاتا تہذیب حاضر میں کارڈی ایک سرجن ہوتا ہے اور وہ قلب کو ایک پلمبر کی نظر سے دیکھتا ہے وہ قلب نہیں ہوتا وہ ہارٹ ہوتا ہے اس کی نالیاں ہوتی ہیں چوک ہوتی ہیں اس کو کھولتے ہیں یا بدلتے ہیں پائپ چینج کر دیتے ہیں that's it ہمارا جو تصور قلب ہے وہ کچھ اور چیز ہے تو داغ بھی اس سطح پر کھڑے ہیں اوروں کو اگر اکبر الابادی کو اٹھائیں گے یا کسی اور کو جگر کو اٹھائیں گے جگر کی جو جس جگہ پر جگر بعد میں پہنچے تھے یعنی کوئی بھی ہمارے عہد کا بڑا آدمی یہ بات واضح ہو رہی ہے تو بہت ہی اچھا سوال ہے میں سمجھتا ہوں کہ قرآن سے جوڑنا اپنی دین سے جوڑنا اسی طرح ہم اپنی زبان سے جوڑنا یعنی زبان جو ہے وہ غیر معمولی چیز ہے زبان جو ہے وہ صرف ابلاغ کا ذریعہ نہیں ہے زبان ابلاغ کا ذریعہ بعد میں ہے زبان تفہیمی استعداد کو متعین کرنے والا مدربورڈ ہے کمپیوٹر میں جو حیثیت مدربورڈ کی ہے ہمارے کاغنیٹیو انفرائیسٹرکچر کے اندر وہ حیثیت مدر ٹنگ کی ہے ہم نے اس کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے یعنی میں کسی بھی بات کو کتنی گہرائی میں سمجھ پاؤں گا یہ فیصلہ زبان کرتی ہے یہ فیصلہ ہمارے معاشرے میں ایک رجحان بہت اچھا ہے کہ لوگ عربی سیکھ رہے ہیں تاکہ قرآن کو سمجھ سکیں لیکن میں اس کے بارے میں یہ ارز کرتا ہوں کہ وہ کسی بھی بڑے تصور کو جو ان کی اپنی زبان میں بیان کیا جاتا ہے اس کو جتنا سرسری اور ستہیز درجے پر سمجھتے ہیں عربی زبان سیکھنے کے بعد سورہ فاتحہ کو بھی اتنی ستہیت کے ساتھ ہی سمجھیں گے ڈیپٹ میں اترنے کی لیاقت چیزوں لفظ پہ غور کرنے اور لفظ کی گہرائی میں اترنے کا ذوق پیدا یہ تو اپنی زبان کی وساطت سے ہوتا ہے یہ بات واضح ہو رہی ہے دنیا میں کسی قوم کا دانشور آپ کو کوئی کسی بھی تہذیب کا ایسا دانشور نہیں ملے گا جو اپنی زبان میں نعیف و نظار ہو اور بالکل لی معذور اور اپاہچ ہو اور دوسروں کی زبان میں پہلوانی کر رہا ہو ایسا کہیں بھی واقعہ نہیں ملے گا یہ ہمارے ہی ساتھ ایک علمیہ ہوا ہے اللہ تعالیٰ معاف کرے ہمیں ہماری ہمارا طرز زندگی ہماری خوراک ہمارا طرز معالجہ اور ان کا طرز معالجہ ہمارے عداب خوراک تام اور یعنی مجاہد اور مجاہد مسلمان ابھی اس وقت ہوا ہے دونوں بسیار خوری کر کے نکلے ہوئے ہیں یہ پہلی دفعہ ہوئے ہیں یہ بات سمجھا رہے ہیں دونوں کو فاسٹ فوڈ کا مزہ لگا ہوا ہے دونوں مزیدار چیز کھاتے ہیں دونوں پیٹ بھر کے کھاتے ہیں دونوں غیر طیب پہ پلتے ہیں یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے ہماری تہذیب کا مجاہد ایسا نہیں تھا تو طبوب کے صحابہ اور ادھر پیٹ بھرے بھرے لوگ موجود تھے بات واضح ہو رہی مذہب اور تہذیب سبحان اللہ سبحان اللہ بہت ہی اہم بات ہے ہر تہذیب کچھ اعتقادات کی بنیاد پر پیدا ہوتی ہے تو مذہب بھی مذہب کی بنیاد بھی اصل میں اس کا عقیدہ ہے تو جو مذہب کا روٹ کے جو مادہ ہے یا جڑ ہے یا روٹ ہے اور تہذیب اصل میں تو وہ ایک ہی مطلب تہذیب جو ہے اس کا کوئی مذہب ہوتا ہے اس کی کوئی عقیدہ ہوتا ہے یعنی اسلامی تہذیب اصل میں اسلامی عقائد ہی کی بنیاد پر پیدا ہوگی مثال کے طور پر مسلمانوں نے بم ایجاد نہیں کیا اب کے علمے یہ بات کے بم جو ہوتا ہے جو کسی آبادی پر مارتے ہیں تو سب زیرو مسلمانوں نے ایجاد نہیں کیا اور میں آپ سے ارز کر رہا ہوں کہ مسلمان اپنے اہد میں وہ کلیے دریافت کر چکے تھے جن کی جو بم بنانے سے آگے کی باتیں وہ جانتے تھے ملہب اگر ایک آدمی قوارڈرٹک ایکویشن سالف کر رہا ہو اور جمع تفریق کا سادہ سا سوال حل نہ کر سکے تو ہم کہیں گے ہو ہی نہیں سکتا وہ تو آگے کی چیز کر رہا ہے یہ تو اسے آتی ہی ہوگی بات بازے ہو رہی ہی میں کیا کہہ رہا ہوں یعنی ایک آدمی دل کا آپریشن کر رہا ہو اور عام سی یعنی زخم کے اوپر پٹی نہ بان سکے تو ہم کہیں گے یہ تو اسے مسلمانوں نے کیوں نہیں کیا بم ایجاد کیوں نہیں کیا بات بازے ہو رہی ہے میرا سوال سمجھ مہارا مسلمانوں نے اس لیے بم ایجاد نہیں کیا کیونکہ ان کا جو ان کا جو اعتقادات تھے نا جو ان کا عقیدہ تھا انہیں یہ پتا تھا کہ ہماری یعنی اسلامی تناظر میں ہم دشمن کے صرف اس آدمی کو مار سکتے ہیں اگر وہ ہم پر حملہ آور ہوتا ہے اور جو آدمی یعنی ہم ان کی عورت کو ان کے بچوں کو ان کے بوڑوں کو ٹچ کر سکتے ہیں مجھے بتائیے مار سکتے ہیں ہم دشمن کی عورتوں کو ہم یہودیوں کی عورتوں اور بچوں کو مار سکتے ہیں نہیں مار سکتے ہیں ہم اس یہودی کو جو ہم سے لڑا ہے اس کو ہم مار سکتے ہیں بات واضح ہو رہی ہے پھر ہم درختوں کو آبادیوں کو عبادت خانوں کو فصلوں کو مویشیوں کو بھی تباہ نہیں کر سکتے تو مسلمانوں یعنی جو بم تھا نا وہ ہمارے ایمانی تناظر میں مطلب وہ ان کے لئے قابل قبول نہیں تھا ایسا نہیں تھا کہ وہ بم ایجاد نہیں کر سکتے تھے ایسا نہیں تھا ایسا نہیں تھا کہ they were not able to invent bombs point یہ تھا they chose not to invent it because it was not aligned with the Islamic ideology or the perspective of Islam یہ بات واضح ہو رہی ہے یہ بہت فرق ہے اس بات میں تو یہ جو تہذیب پیدا ہوئی یہ اسلامی تہذیب اس کے مذہب کی بنیاد پر پیدا ہوئی اور مذہب کی جو بنیاد ہے وہ اس کے عقیدے یا اعتقادات ہیں جدید مغربی تہذیب بھی ان کا ایک مذہب ہے میں آپ سے ایک بات ارز کروں کہ وہ انسان جو مذہب کا انکار کرتا ہے وہ بھی کسی مذہب پر ہی چل رہا ہوتا ہے وہ انکار مذہب کے مذہب پر ہوتا ہے وہ انکار الہی کے مذہب پر ہوتا ہے اس کا یہی مذہب ہے اس نے کہا بھئی مذہب راستہ صحابہ بات واضح ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ آسان فرمائے بہت ہی اہم بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ حکمت اس بات میں ہے کہ ہم جو انسٹیٹیوشنل تصوف ہے اس کو پروموٹ کرنے کی کوششیں نہ کریں مذہب وہ جو ہیں وہ ہیں لیکن جو روح تصوف ہے جو روح دین ہے ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کی پوری اسطلاحات اور اس کے پورے نومنکلیچر کو امپوس کریں ہم ویسے ہی جو اس کی سپرٹ ہے یعنی تقوی ہے ایمان ہے ایمان پہ کام کریں اور اس کے اندر جن چیزوں پہ میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہم ترکِ تائیش پہ ہم کام کریں ہم ترکِ معاصیت ترکِ تائیش اور اسی طرح ہم جو خواہشاتِ نفس ہیں یعنی ہماری جو شہبات ہیں ان کے اوپر ہم ناقد ہوں مذہب ہم نفس کو مرکزی موضوع بنائیں بلکہ میں ایک بات اور عرض کرتا ہوں کہ چاہے دینی تعلیم تین منٹ کی ہو چاہے تیس سال کی ہو اس کا ایک مسلسل نتیجہ یہ پیدا ہونا چاہیے کہ وہ اپنے اوپر نگاہ رکھنے کے دائیے کو مستحکم کرتا رہے یعنی دینی تعلیم کے حصول کا مقصد یہ بعد میں ہے کہ ہم ان کو صحیح کریں گے یہ پہلے ہے کہ میں ویسا بنوں جیسا رب چاہتا ہے کہ میں بنوں میں اپنے آپ کو نفس کے دائیات سے بھی بچاؤں نفس امارہ کے دائیات سے اور میں اپنے آپ کو جدید مغربی تہذیب کے شر سے بھی محفوظ رکھوں اور یہ آسان بات نہیں ہے یہ بہت بڑی جنگ ہے تو اگر بہت سادہ سی بات ہے تائیوشات سے گریس کیا جائے اور جو جدید جو موٹرنائزیشن کی مائنڈلیس ویو ہے نا یعنی یعنی غیر ضروری طور پر مساجد میں ایسی لگانا غیر ضروری طور پر نہیں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس بستر پر سونا گوارہ نہیں کرتے تھے اس سے زیادہ دبیس قالین اگر نہ ہو تو آج کا مسلمان نماز پڑھنا قبول نہیں کر رہا وہ کہہ رہے ہیں یہ تو پتلی سی دری ہے موٹا قالین چاہیے جا ہے نماز کے موقع پر مسلمان کا مسلح مسلمان کے مسلح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر سے زیادہ دبیس ہو چکے ہیں یہ معمولی واقعہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے آپ اوزکتہ پریشان ہو جائیں آپ کہیں گے یہ عجیب آدمی ہے پینٹ شیٹ میں عجیب سی باتیں کیے چلے جا رہا ہے بہت معذرت خام ہوں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اتنی سخت ہے فرماتے ہیں مال مسلم کا مال مسلم کا بترین مصرف تعمیر مطلب میرے شعور میں مطلب جدید مغربی تحزیب کیا ہے وہ انفرائی سٹرکچر کو ویلیو دیتی ہے وہاں جو ادارے بنتے ہیں وہ تری سیز کی مدد سے بنتے ہیں جدید مغربی تحزیب میں ادارے تری سیز کی اوپر کھڑے ہوتا پہلا ہے کیپیٹل سرمایہ اور سرمایہ کی مدد سے وہ عظیم و شان انفرائی سٹرکچر بناتے ہیں ادارے کا تعرف اصل میں اس کے انفرائی سٹرکچر کا تعرف ہوتا ہے آپ ہمارا ادارہ آ کے دیکھئے اس سے مراد ہے آپ ہماری پرش کو عمارت دیکھئے اقبال نے کیا خوب کہا تھا پھر اقبال مجھے یاد آگیا اور اقبال نے یہ جو رجحان یہ والا رجحان جب مسلمانوں نے اس کو دیکھا اور علیگڑ بنا علیگڑ جو ہے وہ ہم نے ان کی یونیورسٹی کی بالکل کاپی تھی جو ان کی تھی ہم نے کہا بالکل ایسی ہی ہم نے بنایا سرسید کے اخلاص پر مجھے کوئی شبہ نہیں لیکن ان کی تشخیص سے مجھے مطلب انہوں نے ہمارے لیے جو دوہ تشخیص تجویز کی اس پر میں اپنی ایک رائے رکھتا ہوں تو اقبال نے اس پوری سیچویشن پر ایک جملہ کہا بلکہ شیئر ہے ان کا وہ کیا خوبصورت نہیں ہے شیخ بہت اچھی مکتب کی فضا لیکن یعنی جو گرانجر ہے جو پرشی کو امارت ہے جو انفرائی سٹرکچر کا جو ایک وہ ہے نا سہر ہے شیخ بہت اچھی مکتب کی فضا لیکن مکتب کی فضا سے مراد اس کی جو فیزیکل اس کی جو مادی شکل ہے ہے شیخ بہت اچھی مکتب کی فضا لیکن بنتی ہے بیاباں میں فاروقی و سلمانی بنتی ہے بیاباں میں فاروقی و سلمانی معمولی واقعہ نہیں یعنی مولانا قاسم نانوتوی کے پاس جب لوگ پیسے لے کر آئے تو وہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے جو انہوں نے کہا لے جاؤ واپس آسانی سے قبول نہیں کیا انفرائی سٹرکچر ہماری تہذیب میں پرائیورٹی نہیں ہوتی تعرف کی بنیاد نہیں ہوتی ناز کرنے کی وجہ نہیں ہوتی اصحاب السفہ کے چبوترے کو ہم اس لیے جانتے ہیں اور اس لیے اس کی عظمت کو محسوس کرتے ہیں کیونکہ وہ للہیت سے سرشار انسانوں کا ایک گروہ تھا انفرائی سٹرکچر کیا ہے تو زیرو انفرائی سٹرکچر تھا کچھ بھی نہیں تھا خجور کی ایک وہ لٹکی بھی تھی جس کے پاس کچھ ہوتا تھا خجور وجور باندھ کے کوئی ایسی کچھ بھی نہیں تھا زیرو تھا ایک دفعہ کیا ہوا اصحاب صفح میں سے کسی کا انتقال رسول اللہ صلی اللہ جنازے کے لئے تشریف لائے پوچھا ان کا کچھ مال وال ہے پتہ لگا ان کے پاس دو دینار یا دو درہم تھے رسول یہ بلکل الگ سطح میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مال نہ رکھیں اصل مسئلہ حب مال ہے چلیں وہ یہ جو میں تین باتیں کہہ رہا ہوں کہ انسٹیٹیوشن جدید مغربی تہذیب کے اندر جو ادارہ ہے نا اس کی بنیاد سیز سب سے پہلے کیپیٹل اور کیپیٹل سے انفرائی سٹرکچر پیدا ہوتا اور وہ ان کے تعارف کا سب سے بڑا حوالہ ہوتا ہے دوسری چیز ہے کلیم جتنا بڑا دعویٰ کیا جا سکتا ہے کر لیجئے اور پھر اس کی جتنی تشہیر آپ سے ممکن ہے کر دی جئے دعویٰ اعلان تشہیر اس کی سائنس کو کہتے ہیں برینڈنگ یہ ایک علم ہے ٹھیک ہے تو ان کے ہاں کیپٹل ہے پھر کلیم ہے اور پھر تیسری چیز ہے کریکلم جس کو وہ ڈاکیمنٹیشن کہتے ہیں ہماری تہذیبی روایت کے اندر جو چیز سب سے اوپر ہے وہ ہے مربی شیخ اس کی صحبت دعویٰ نہیں ہے بلکہ اگر معاشرے کو یہ تاثر پیدا ہو جائے کہ ہم کوئی بڑا کام کر رہے تو اس کو زائل کر نہیں کوشش کرتے ہیں کہ بھئی نہیں ہم کچھ نہیں کرنا بڑی عجیب بات یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمی ادارے بنائے ان کے ناموں میں جو آجزی موجود ہے اصحاب وہ تو آجزی ان کے ہر عمل سے ٹپک رہی تو ہماری اس وقت کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم مطلب تذکیہ جو ہے اور نفس پہ کام جو ہے اور علم نافع جو ہے یعنی ہم اس کے اوپر بہت زیادہ مغرب سے مروب نہ ہوں اپنے ادارے کو موڈرنائز نہ کریں غیر ضروری طور پہ موڈرنائز نہیں میرے پاس ایک ہماری دوست نے بہت اچھے عالم بہت اچھے عالم میں سے ایک محبت ہے دوست ایک دفعہ مجھے میسیج آئے انہوں نے کہا پورا میسیج تھا اس میں کہا حج کی تربیت یہ بزریا ملٹی میڈیا پروجیکٹر اور اس میں بتایا خواتین کا بھی انتظام ہے یہ بھی ہے وہ بھی ہے اس طرح میں نے پوری تحریر پڑھی میں نے کہا بھئی اتنے اچھے میرے دوست ہیں اچھے قابل آدمی ہیں بہت تو میں نے پورا میسیج پڑھا کہ حج کی یہ تربیت ہے اس وقت ہوگی اس طرح ہوگی عورتوں کب انتظام ہے بذریہ ملٹی میڈیا پروجیکٹر تربیت ہوگی تو میں نے جواب میں میسیج کیا کہ حضرت اس تربیت میں ملٹی میڈیا کے علاوہ کوئی مربی یا کوئی عالم بھی ہوگا تو انہوں نے کہا جی حضور بندہ خود ہوگا یہ اس طرح کر کہ انہوں نے بتایا تو میں نے کہ ہم تو آپ کی آپ کی ذات سے مطلب اگر آپ یہ کام کریں گے تو ہم تو اس وجہ سے حاضر ہوں گے ہمارے ملٹی میڈیا کی شکل دیکھنے تو نہیں آئیں گے بذریہ ملٹی میڈیا پروجیکٹر جو ہے نا یعنی ملٹی میڈیا ایجاد کرنے والوں کو یہ یہ علم ہو جائے نا کہ مطلب اگر ہم تم سے تمہارا ملٹی میڈیا لے لیں تو تم حج کی دربیت نہیں دے سکتے یہ بات سمجھ آرہی ہے تو مجھے یہ نہیں پتا کہ تصویر حرام ہے حلال ہے یہ تو علماء کا فیصلہ ہوگا لیکن مجھے اتنا ضرور پتا ہے کہ جب ہماری تصویر کھچتی ہے تو ہم اپنی زندگی کے سخت ترین امتحان سے گزرتے ہیں اور اس کے لیے ہمارے دل میں دبی دبی کا راہیت کو زندہ رہنا چاہیے میں آپ سے ایک اور واقعہ ارز کروں یہ واقعہ غالباً حسین احمد مدنی مولانا کا ہے ایک موقع پہ نے انوائٹ کیا گیا حضرت جمع پڑھائیے یہ کیجئے وہ کیجئے کہیں مجمع بولایا آپ لوگوں جمع ہوں گے اور آپ دیجئے گا دعوت تو مولانا حسین مدنی صاحب تشریف لائے کھڑے ہوئے مجمع کو دیکھا سٹارٹ کیا ابھی گفتو کا آغازی کیا مطلب السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ کہا اور پھر آخر دعوان آن الحمد اللہ رب العالمین والی اسلام کہک نیچے بیٹھ گئے اب جو لوگوں نے مدو کیا تھا وہ پریشان ہوئے انہوں نے کہا حضرت کیا ہوگی آپ خطاب تو کیجئے انہوں نے بہت کہا گیا انہوں نے کوئی خطاب خطاب نہیں کیا چلے گئے لوگ پریشان ہوئے کہ یہ یہ تو عجیب آدمی ہم تو سارے مجمع جماعت ہیں ان کو سننے کے لئے تو اب پھر بعد میں دریافت ہوا کہ پوچھیں تو مسئلہ کیا ہے کیوں کوئی بات کوئی ایسی غلط ہو گئی تو رو نے کہا جب تم لوگوں نے مجھے بھلایا اور جس طرح سے پورا محول بنا اور میں آکے کھڑا ہوا تو میرے دل میں یہ آیا کہ آج تو ایسی بات کروں گا کہ سب بس چھا جاؤں گا اور بہت ہی زبردست آج تو ایسی بات کرنی ہے کہ بس اسی لمحے خیال آیا کہ یہ تو میں اپنے نفس کی خوشنودی کے لئے کر رہا تو بس پھر اللہ نے مجھے بچا لیا اور میں بیٹھ گیا بات سمجھ آرہی ہے آج کا آدمی ایسے کسی واقعہ کو عقیدت اور احترام میں ہماقت نہیں کہہ رہا بڑے آدمی تھے ہمارے اکابرین میں تو کچھ بولو نہیں یہ اچھے ہی سائی لیکن اس واقعہ کی اپریسیشن قدردانی اس کے اپریسیشن کی لیاقت سے محروم ہے آدہ بہترام اور مروت میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہماقت ہے کچھ بھی نہیں خاموش ہے لیکن اس کی قدردانی کی لیاقت سے اپنے آپ کو محروم کیا میری بات سمجھ رہی تو معمولی بات نہیں اس وقت یہ صورتحال ہے کہ کسی سب کی بات نہیں آپ کو بلائے گیا تو وہاں انہوں نے کہا تا ویڈیو بن نہیں ویڈیو کا انزام نہیں تھا تو وہ آئے اور انہوں نے کہا یہ ویڈیو کا انزام نہیں ہے اور یہ نہیں ہے تو اس اور ہمیں اپنی اصلاح کی سچی فکر عطا کرے اور علم کی کمی کی وجہ سے اور نفس کے غلبے کی وجہ سے ہم سے جو بھی کوتائیاں ہوئی ہیں رب کریم اس پہ ہمیں معاف کرے رب کریم ہم سب کے شاگردوں اور اولادوں کو ہمارے حق میں صدقہ جاریہ بنائے ہمیں اپنے والدین اور سادزہ اکرام کے حق میں صدقہ جاریہ بنائے رب کریم آپ کی کام میں برکت دے آپ کے کام کے اچھے نتائج امت کو دیکھنا نصیب کرے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ